محترم سننے والے بھائیوں اور محترم سننے والی ہمشیروں جہاں جہاں تک یہ بولنے والے کی آواز پہنچ رہی ہے تو تمام ضرور مخاطب ہیں اور ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے سب سے پہلے ہم سب اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ شانوں نے ہم کو ایمان والا بنایا اور ایمان کے دولت عطا فرمائی تمام پڑھیں الحمدللہ رب العالمین اگر اللہ تعالیٰ شانوں نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا تو ہم نہ جانے کہاں کس حال میں ہوتے کیا کر رہے ہوتے کیا کھاتے ہوتے کن کاموں میں ہوتے کن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا لیکن اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا ایمان والی ماں کے پیٹ میں ہم نے نو مہنے گزارے ایمان والی ماں کا دودھ پلایا ایمان والے باپ کے گھر میں پیدا کیا ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا تو ہم کو عزام پڑھی گئی ہوگی ایمان والے ہم ہیں اس لئے ہماری زبان پر اللہ کا اور اللہ کے نبی کا نام ہے اب بھی اور ساری زندگی معمول بنائیں کہ اللہ کے اس بڑے احسان کا ہمیں اسے شکر ادا کرتے رہیں پھر پڑھا ہے ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین یا اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ آپ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہم آپ کے بندے بن گئے ہم آپ کے نبی کے امتی بن گئے اگر یہ ایمان کی دولت ہمیں امیری ہوتی اگر ہم ایمان والے گھر میں پیدا نہ ہوئی ہوتے نہ جانے ہماری حالت کیا ہوتی یا اللہ اس مشکل حالت سے آپ نے ہم کو بچایا آپ کا بڑا احسان ہے ہمارا آپ شکر کو بل فرما لیں اور یا اللہ آپ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے میں اور عطا کروں گا یا اللہ دیکھ لیجئے ہم آپ کی گھر میں آپ کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں شکر پیش کرتے ہیں یا اللہ آپ سن بھی رہے ہیں یا اللہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں ہم چھپے بھی نہیں ہیں اور چھپے ہوں گے تب بھی آپ سے چھپ نہیں سکتے ہیں انسانوں سے چھپ سکتے ہیں آپ سے کوئی چھپ نہیں سکتا یا اللہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں ہمارا شکر کو بل فرما لیں یا اللہ ہم ایمان والے ہیں ایمان والے بن کر زندگی گزاریں گے ایمان کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے ایمان کے دامہ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے یا اللہ ہمیں یقین ہے ہمیں انجقین ہے کہ آپ کے نبی کی جو مبارک باد ایمان والوں کو ملی ہوگی اس مبارک بادی میں ہم شامل ہیں اور اس لئے شامل ہیں یا اللہ آپ کے نبی نے فرمایا مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا یا اللہ ہم اس کا اس جماعت میں ہم نہیں ہیں جس انسان نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا میرا ربی محمد الرسول اللہ یا اللہ آپ سننے ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا نبی محمد الرسول اللہ اور جب ہم اعلان کر کے کہتے ہیں نہیں اعلان نہیں یا اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم نے اعلان کہ آپ ہمارے اللہ ہیں ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں ہم نے اعلان کیا آپ کے نبی محمد الرسول اللہ خاتم النبیر ہم ان کے امتی ہیں ہم اعلان کر کے کہتے ہیں آپ کی بھیجیوی کتاب سچی کتاب قرآن ہے اب اس کتاب کو یا اللہ ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمیں یقین ہیں کہ جب تب دنیا میں ہیں رہیں گے اور جب جانے کا وقت آئے کا موت ہوگی اور آپ سے ہماری ملاقات ہوگی یا اللہ آپ سے بھی ملاقات ہوگی آپ کے نبیوں سے بھی ملاقاتیں ہوگی اس لیے کہ آپ نے بھی فرمایا میرے بندے مجھ سے ملیں گے اور آپ کے نبی نے فرمایا ہم اللہ سے ملاقات کریں گے ہم آپ کی ملاقات بھی ہوگی قیامت کے دن اور آپ کی نبی سے بھی ملاقات ہوگی اور ہم ہم اس کے انتظار میں ہیں اور آپ کی نبی نے ہم سے فرمایا ہے میں جا رہا ہوں آگے اور آگے حوض قوصہ پر تمہارا میں انتظار کروں گا کہ اللہ ہمارے نبی تو جا چکے ہیں ہم بھی جب پہنچیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے نبی کے جنڈے کے نیچے ہم ان کے ساتھ آئیں گے اور آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے کیونکہ ہم مومن ہیں ہم ایمان والے ہیں ہم نے آپ کے نبی کو تسلیم کیا ہے ہم نے آپ کا اپنا رب مانا ہے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سے بہت گناہ ہوئے ہوں گے آنکھوں سے بھی گناہ ہوئے کانوں سے بھی گناہ ہوئے زبان سے بھی گناہ ہوئے ماں باپ کی نافرمانیاں بھی ہوئی ہوں گی بیوی بچوں کے حق طالفیاں ہوئی ہوں گی بھائیوں کے ذریعے سے بہنیں ستائی گئی ہوں گی ایک آدمی کے ذریعے دوسرے پر ظلم ہوا ہوگا یہ ساری باتیں تسلیم ہیں قبول ہیں ہمیں مگر ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ہم نے اپنی یہ پیشانی آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکائی ہم نے آپ کے طبیعی علاوہ کسی اور کوئی نبی نہیں مانا ہے ہم آج بھی کہتے ہیں اور آئندہ پر کہیں گے ہمارا نبی ایک ہی محمد الرسول اللہ ہمارا روحی اللہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا جس نے ہم کو پیدا کیا اور ہم کو پیدا کیا اور ہماری جتنی ضرورت کی چیزیں وہ ساری ضرورت کی چیزیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی یا اللہ ہمارا شکر بھی قبول فرما اور ہماری توبہ بھی قبول فرما اور ہماری معافی بھی قبول فرما اور ہمارے ایمان کو مہر بھی لگا دے اور دکریہ کر دے کہ ہاں یقین ہم تم میرے ایمان والے بندے ہو